جس انداز سے محترمہ فردو ساچی قوان صاحبہ پورے ملک کے حوالے سے ٹیلی بیسز پہ اپ ڈیٹ کرتی ہیں حالات حاضرات سے باخبر پورا ملک رہتا ہے ہر چیز کے بارے میں کی نالج ہوتی ہے تو میں ان کا شکر بزار ہوں باقی ہے میں کہوں گا اِنَّا لِلَّهِ وَا اِنَّا الَّهِ رَاجَهُونَ لیکن یہ کس بات پر کہوں گا میں کسی فیصلے پر نہیں کہوں گا میں وزیراعلا صاحب کی پریس کانفرنس کے درمیان اس بات پر کہوں گا اور اس کے بعد اِنی سینٹر کی بھی بیان آیا ہے کہ صوبے میں اموات بڑھ گئی ہیں مرسا بھاب صاحب کہتے ہیں کہ شاید وہ اموات کرونا کی وجہ سے ہیں وزیراعلا صاحب کہتے ہیں کہ شناخت نہیں ہو سکی اِنی سینٹر نے صرف کہا ہے اِنی نے کہ چار سو لاشیں یا ہسپتال سے اٹھائی ہیں یا گھروں سے اٹھائی ہیں اور وزیراعلا صاحب کہتے ہیں ہم تشریف نہیں کر سکتے یہ کرونا تھا یا نہیں تھا میری ابھی اس سے پہلے کراچی کے بڑے آسپٹل کے چیف سے میری بات ہوئی انہوں نے کہا دو سو پچیس لوگ یا ہمارے پاس آکے مر گئے یا راستے میں مر گئے میں نے کہا کون لوگ ہو سکتے ہیں تو اس چیف نے آسپٹل کے کراچی کے بے نام نہیں لوں گا یہ اس کو نوکلی سے ہٹا دیں گے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس غریب لوگ آیا کرتے تھے علاج کے لیے تو جو ہم کہتے تھے جو ہم کہتے تھے سچ ہو گیا کہ شاید کرونا سے لوگ نہ مریں شاید بھوک سے اور علاج نہ ہونے سے لوگ مر جائیں یہ صورتحال تو ایدی سینٹر کے ایدی کہہ رہا ہے کہ چار سو لیڈ ڈیڈ بارڈیز اٹھائی ہیں اس کے علاوہ وہاں چھیپا بھی ہے اس کے علاوہ وہاں آلمگیر بھی ہے اس کے علاوہ پرائیوٹ ایمبلنسز بھی ہیں اس کے علاوہ لوگ ذاتی طور پر بھی لوگ دفناتے ہیں تو کراچی کی فیگر میں سمجھتا ہوں اس دوران وہ لوگ جو اپنے علاج کے لیے ہسپتال نہیں پہنچ سکے جو اوپیڈیز میں نہیں جا سکے جن کا علاج نہیں ہو سکا جن کو شاید بروقت خوراک نہیں مل سکی پھوک کہہ رہے تھے نہیں کہ کوئی نہیں مرے گا میں کہتا ہوں سرکار کی ذمہ داری ہے اٹھارویں ترمیم ہے ہم چاہتے ہیں آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں سن میں ہم پوزیشن ہے یہاں فیڈل گورنمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہے ہمارے پرائیم نسٹر کو آپ کہتے ہیں ہچکی جا کے فیصلے کرتے ہیں ہچکی جا کے نہیں وہ مشابرات سے فیصلے کرتے ہیں اور کل کے جو فیصلے تھے وہ آن بورڈ لے کر کیے گئے لیکن ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اگر لوگ ڈاؤن کا آپ نے فیصلہ مشابرات سے نہیں کیا پرائیم نسٹر بھی دوسرے سی سی او سی ایک بنا ہوا ہے سب کو آن بورڈ لے رہے ہوتے ہیں انسی او سی سندھ میں مشابرات کیوں نہیں کی گئی اور آج ریزلٹ یہ ہے کہ محترمہ آبانی منسٹر صاحبہ کہ چار سو اگر ایدھی اٹھا رہا ہے اس کا مطلب ہے آٹھ نو سو ڈیتھ سوئی ہوں گی جس پہ وزیرالہ صاحب کہہ رہا ہے میں نہیں پتا کہہ رہے ہیں وزیرالہ صاحب کہ ان کے پھیپڑے جو ہیں وہ متشابے ہیں کرونا والوں سے اللہ رحم کرے اللہ رحم کرے اگر وہ کرونا سے متشابے ہیں تو اس کے لیے آپ کو آج خیال آ رہے ہیں جب یہ مر رہے تھے اس وقت خیال کونی آیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اوپیڈیز بند کی گئی جو ٹرانسپورٹ بند کی گئی جو سخت اور آج کیا اعلان کیا گیا ہے کہ ہم مزید پندرہ دن کا سخت لاکڈاون کرنے جا رہے ہیں انہ سے باہر نکلنا پڑے گا ہمیں عوام کی سوچنے پڑے گی بات یہ بائیس اپریل کو جب بائیس مارچ کو جب آناؤنس کیا گیا تھا لوگ ڈاؤن کا سندھ میں ناظر شاہی حکم کے ذریعے میں کہا گیا تھا کہ بیس لاکھ لوگوں کو راشن دیں گے نہیں دیا گیا بتایا جائے راشن دے دیتے نا جبکہ الحمدللہ ہمارے کپتان نے وزیراعظم پاکستان نے احساس ایمرجنسی کیش کے تھرو پورے پاکستان میں انتیس ارب لوگوں کو 29 بلین لوگوں کو تقریبا 29 ارب روپے 29 ارب روپے تقسیم کیے ہیں تقریبا 24 لاکھ لوگوں کے اندر 29 ارب روپے تقسیم ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ سندھ کے 8 لاکھ 71 ہزار لوگوں میں 10 ارب سے زیادہ 12 بارہ ہزار روپے کے ساتھ تقسیم سندھ کے بھی 8 لاکھ 71 ہزار لوگوں میں 10 ارب سے زیادہ تقسیم ہوئے ہیں اور پورے پاکستان کے 24 لاکھ لوگوں میں 29 لاکھ لوگوں میں انتیس عرب تقسیم ہوئے تو سندھ میں راشن بھوک کیوں نہیں کیا گیا اور بات آتی ہے کہ ہیلتھ کل بلاول زرداری صاحب آج کل حالات ہیں ملک کے خراب اور وہ انٹرنیشنل میڈیا کو انٹریویو دے رہے ہیں اور کہ بیشنگ کر رہے ہیں کہ فیڈل گورنمنٹ ہماری امداد نہیں کر رہی تو میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہیلتھ پروینشل سبجیکٹ ہے ایک سو چالیس عرب روپے کا اس سال کا بجٹ ہے دس سال سے آپ کے پاس رہے تو ہمارے پاس تو ڈیڑھ سال پانے دو سال ہوئے ہیں تو ہسپٹلز کیوں نہیں بنائے گئے اور آج یہ جو اموات بڑھ رہی ہیں آج جو سخت لوگڈاؤن لوگڈاؤن پر ایس سو پیسٹ پر عمل کیا جائے میں سمجھتا ہوں جو فیڈل گورنمنٹ کے جانب سے ہیں اور اس کے بعد بارہ سو عرب کا پہلے پیکج آیا ایک سو چوالیس عرب یہ دیے جا رہے ہیں سندھ گورنمنٹ نے کیا دیا سندھ گورنمنٹ کہتی ہے ہم نے بارہ عرب دیے ساڑھے چھ عرب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا بجٹری اماؤنٹ ہے جب کوئی سوال کرتا ہے کہ آپ نے راشن کس کس کو دیا تو زکاة والوں کے شناختگار نمبر پتہ دی جاتے ہیں زکاة تو سالہ سال سے ایک سسٹم ہے زکاة جاتی ہے مرمزان سے پہلے بجٹری اماؤنٹ ہے انجیوز کے پیسے پی ڈی ایم اے کے پیسے بجٹری اماؤنٹ ہے تین ارب سے زیادہ تقریباً کٹھے ہوگے میری تنخواہ بھی اس میں شامل ہے ایم پی ایز کی سرکاری ملازمین کی سندھ حکومت نے اپنے پاس سے ایک روپے ایک تکے کا ایک دھیلہ اس میں شامل نہیں کیا جبکہ دس سال سے ان کی گورنمنٹ ہے میں کہنا چاہتا ہوں مرادلی شاہ صاحب دو دو گھنٹے کی پریس کانفرنسز سے کچھ نہیں ہوگا لوگوں کو راشن چاہیے لوگوں کو گھر پر امداد چاہیے لوگوں کو آپ نے کہا تھا گھروں پر ٹیسٹ ہوں گے اگر گھروں پر ٹیسٹ ہوتے تو آپ چار سو لوگ تو صرف ایدی والوں کو آپ کہہ رہے ہیں پتا نہیں کون ہے سندھ دھر میں تو ہزاروں لوگ مر گئے خدا نہ خواستہ کیا یہ سب کرونا کے تھے خوف نہ بھیلائیے اور میں سمجھتا ہوں جو فیصلے مرکز میں ہوئے اس کے تحت چلنا چاہیے اور سندھ کے لوگ راشن تلاش کر رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ تھٹھا میں سڑا ہوا راشن دے دیا گیا پورے سندھ میں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے راشن بار دیا کہ کسی کو پتا ہی نہیں چلا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس کو دیا اس کو پتا چلا اور چلیں راشن دیتے ہوئے تصویر نہ کوئی ٹرک تو دکھا دیجئے یہ ٹرک وہاں جا رہا ہے سندھ کی صورتحال بہت افسوسناک ہے میں خاص طور پر یہاں آئے تھا اپنے وزیراعظم صاحب سے ملاقات بھی کی ہم نے خراج تحسین پیش کیا انہوں نے کہ جس اس انداز میں کہ جب سندھ میں کچھ نہیں مل رہا تھا اربوں روپے سندھ کے لوگوں کو دیئے گئے اور سیاست سے بالتر ہو کر دیئے گئے اور الحمدللہ پورا سندھ اس کے اوپر اپنے عمران خان صاحب کا وزیراعظم پاکستان کا شکر گزار ہے اور انشاءاللہ ٹائگر فورس کے اندر بھی لاکھوں نوجوان جو صوبہ سے ہمارے شامل ہوئے ہیں انشاءاللہ وہ بھی اس کے خاتمے میں کردار عضا کریں گے آخر میں ہم وزیراعظم صاحب سے کہتے ہیں براہ کرم آپ ساری ٹیم کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں پورا سندھ میں جائیے آپ کے مین منسٹر جو آپ کی کور ہے دو دو دھائی دھائی گھنٹے سب آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو انفرمیشن منسٹر اس کو دے دیجئے کہ میدان میں نظر آنا چاہیے اور بلاول صاحب کو چاہیے کہ بیرال قوام دنیا کو نہ بتائیے آپ بہت مظلوم ہے آپ سے ظلم ہو رہا ہے انہیں بتائیے کہ اٹھارویں ترمیم ہے انہیں آپ کہہ رہے تھے ہسپطال ہم سے لے لی ہے اگر نہیں ہسپطال آپ کے ہی پاس ہے آپ کو مانگنے کے بعد سندھ میں صورتحال بہت خراب ہے جنہرحسپطال میں ٹیسٹنگ سرویس نہیں ہے سیویل ہسٹول میں ٹیسٹنگ سرویس نہیں ہے انڈس ایک پرائیوٹ ہسپٹل ہے سکھر میں ٹیسٹنگ سرویس نہیں ہے نواب شاہ میں نہیں ہے لڑکانہ میں نہیں ہے سندھ میں اب جا کے پرسوں سے انہوں نے ٹیسٹ کٹس بھیجوائی ہیں اور ٹیسٹ کٹس الحمدللہ وہ بھی یہاں سے اب فوج کے ذریعے ہسپتالوں میں پہنچائی جا رہی ہیں انشاءاللہ احساس ایمیجنسی کیش پروگرام اور افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہے احساس ایمیجنسی کیش پروگرام کے اوپر اپنے جھنڈے بینر لگوائے جا رہے ہیں ارے بھائی اپنا راشن دیتے لگوائے تھے تصویریں ساری عمران خان کا بینر لگنا چاہیے میں ڈپٹی کمیشنر سے کہتا ہوں جیسٹی صاحب سے کہتا ہوں پرائم مینسٹر کا پروگرام ہے ان کا بینر لگنا چاہیے اور اس کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے جائیے اپنا راشن جا کے باتھئے میں شیخ صاحب چونکہ یہ پاکستان کے عوام کی امانت ہے تو ہم یہ چاہیں گے کہ یہ وزیر آزم پاکستان کی ہدایت ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جو ایمیجنسی کیش ٹرانسفر پروگرام ہے اور وہ کارڈ جو ہے اس پہ قائد آزم کی تصویر لگی ہے قائد آزم کی تصویر کے ساتھ جو بانیے ہیں جو پاکستان کے ایک ایسے رہنما اور لیڈر ہیں جس پہ سب کا اتفاق ہے تو ہمیں اس وقت سیاست نہیں چمکانی یہی بات بار بار ہم کہتے ہیں کہ اس وقت سیاست نہیں خدمت کا وقت ہے اور آئیے مل کے خدمت کریں ایک اور چیز جو یہاں پہ اس کی وضاحت ضروری ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں وہ تمام صوبوں کو بار بار ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ وفاقی حکومت سے ہمیں ایک روپیہ نہیں ملا بھی ہم نے صوبوں کو فانڈز نہیں دینے ہم نے صوبوں کو وہ ضروریات دینی ہے وہ سہولیات دینی ہے انفرچونٹلی یہ چونکہ اب نئے پاکستان میں یہ نئے تقاضے جو سابقا حکومتو کیا بنایا ہوا ایک سٹرکچر تھا وہ قابل قبول نہیں ہو رہا ہم نے پرسنل پروٹیکٹیو اکپمنٹ اور کٹس جو ہیں وہ ڈریکٹلی ہاسپیٹلز میں ڈاکٹرز کو دی ہیں ہم نے سکریننگ کٹس ان کو دی ہیں ڈریکٹلی پیسے نہیں دیئے کہ آپ پرچیز کریں دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پوری دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے پاکستان کی ایکانومی کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہیں لیکن جو ریونیو کے شارٹ فال ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو وفاقی حکومت صرف 52% جو آپ کا ریونیو کٹھا ہوتا ہے وہ تو صوبوں کو چاہتا ہے صرف 48% جو ہے وہ وفاق کے پاس رہتا ہے اور جس میں سارے ڈیولمنٹ پروگرام بھی ہیں اس کے باوجود وفاق نے 1200 ارب کا ریلیف پیکج دیا تو جن صوبوں کو سارا ریونیو جاتا ہے ان کے پاس بھی اتنی سپیس ہے بجٹ میں کہ وہ اپنے صوبوں کے اندر بسنے والوں کے لیے ریلیف پیکج کو بڑھائیں اور عملی طور پر ان کو ریلیف دیں کیونکہ یہ اس وقت باتیں نہیں عمل کا کام ہے اور نعرے نہیں بعض عابطہ نچلی سطح پہ عوام کو ریلیف اور بنیادی سہولتیں فراہم کرنے کا وقت ہے اور عوام اس وقت جج ہے اور عوام دیکھ رہی ہے کہ کون صرف پریس کانفنسے کر کے نعرے لگا کے ان کو ریلیف دیں